بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز اہلیان پنجاب اور بالخصوص لاہور کی میزبانی میں ہونے والے جلسے میں لاہور کے اندر کھڑے ہو کر محمود اچکزائی نے جس انداز میں لاہور کو للکارہ لاہور کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی یا یہ کہیں کہ لاہوریوں کی توہین کی اہلیان پنجاب کی توہین کی تو بے جانا ہوگا افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو وارث ہیں پنجاب کی جو قیادت کہلانے والی ہے خاجہ ساد رفیقوں جو جاگ پنجابی جاگ کا نارا لگاتا ہے لیکن گزشتہ روز اس نے اس توہین کے اوپر اس بات کے اوپر کوئی بات نہیں کی کوئی گفتگو نہیں کی کوئی کلیریٹی نہیں ہوئی تو اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں بطور تاریخ کا طالب ہوتے ہوئے آج آپ کو لاہور کا مقدمہ اور پنجاب کا مقدمہ تاریخ کے آئینے میں پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں گیارہ سو سالہ تاریخ میں پنجاب کی تاریخ روشن ہے کہ جس پر اہلیان پنجاب فخر تو محسوس کر سکتے ہیں ندامت نہیں اور ایک ایسا شخص جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں محمود اچک زئی صاحب اس کی تعلیم پتا کرے اب وہ پتا جائے کتنا انپڑ انسان ہے اس نے لاہور میں کھڑے ہو کر لاہور کی تاریخ کے اوپر جو اس نے سوال اٹھا ہے اور یہ کہنے کیا کہ انگریز کے ایجنٹ کے طور پر لاہوریوں نے کردار ادا کیا یا اہلیان پنجاب نے کردار ادا کیا یہ تاریخ کے ساتھ ظلم بھی ہے نائنصافی بھی ہے لیکن اس سے بڑی نائنصافی یہ ہے کہ اہلیان پنجاب اپنی تاریخ سے اس انداز میں اگاہ نہیں ہے ورنہ اب تک اس کا جواب آ چکا ہوتا لہذا بطور بلوچ میرا فرض بنتا ہے کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں اور تاریخ کا طالب ہوتے ہوئے اس کا جواب دوں تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویلا کو غور سے سنیں اور تاریخ میں تاریخ کی جو چھترال ہونے والی ہے آج محمود اچکزئی کی اس کے اوپر اگر داد بنے تو داد دیجئے گا اور اگر مناسب سمجھے تو جب آپ کو پسند ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اپنا کومنٹ بھی کیجئے گا تو دوستو آگے بڑھتے ہیں جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ پنجاب کی گیارہ سو سالہ تاریخ میں جناب اگر تاریخ کی آئینے میں دیکھا جائے اور اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے اور جنہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر میں بات بھی کروں اور آپ کو بتا بھی سکوں کہ تقریبا تقریبا اگر تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے تو کم از کم سو ایسے حملے ہیں جس کو اہلیان لہور میں اہلیان پنجاب نے پسپا بھی کیا روکا بھی صحیح مضاہمت بھی کی سوائے چند ان حملوں کے جس کے اوپر فوجی کہیں قوتیا جو غاسبین تھے جو باہر سے آئے جنہوں نے آ کر قبضے کی کوشش کی اور جنہوں نے وہ آگے بڑھ کر دلی تک پہنچے ورنہ یہ حملے پنجاب میں ہی رکے ورنہ یہ دلی قبضے میں ہوتا تو ہمارے دوست ہیں جیو کے اپنا سینئر پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے ایک تحریر رائٹ اپ بھی لکھا سید کا شیف رضا میں اس سے بھی کچھ استفادہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا جناب جو آگے بڑھ سکے پنجاب میں گئے ان میں محمود غزنوی محمد غزنوی امیر تعمور بابر نادر شاہ احمد شاہ عبدالی سمایت گنے چنے جرنائل تھے جو پنجاب تک آئے اور آگے جا سکے ان میں محمود محمود کے علاوہ باقی جو آگے کامیاب رہے لیکن اس کے علاوہ سو ایسے حملے جو جناب تاریخ میں ریکارڈ ہوئے ہیں باقی پتہ نہیں کتنے ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے کتنے ناکام ہوئے لیکن یہ سو حملے جس کو تاریخ نے اپنا اس کو بند کی ہے اس کو جنہوں نے لوگوں نے لکھا ہے اس کے اوپر اور باقی جرنائل جناب ان کے اوپر مضاہمت کی گئی لوگ کٹ میرے کسان اس میں جناب بلبن کے دور میں تاتاری ہیں تقریبا ہر دوسرے سال پنجاب پر تاتاری حملہ کرتے تھے حملہ آور ہوتے تھے مگر ایک بار بھی وہ پنجاب سے دہلی نہ جا سکے ان کو روکا گیا ان کو مضاہمت کی گئی سکندر جناب ایرانی سلطنت کو تار تار کر کے جب پنجاب پہنچا تو اس کو کس نے روکا اہلیان پنجاب نے روکا کسانوں نے روکا یہاں پر اور اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں جناب وہ آگے ناجہ سے کہا مغلوں کی تاریخ پڑھنے تو کئی کسان بغاوتوں کی تاریخ یہاں سے آپ کو تفصیل ملتی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ انگریز دور میں احمد خان کھرل اور بھگت سنگھ جیسے مضاہمتی کردار پنجاب سے ہی ملتے ہیں کہیں اور سے نہیں ملتے جناب میرے خیال میں اس جیسے میں کیا کہوں اس بندے کے بارے میں جو سیاست کا اپنے آپ کو لیڈر کہلاتا ہے چیمپئن کہلوانہ پسند کرتا ہے اس کے علاوہ جناب پاکستان کہ اگر یہ بات کریں ٹھیک ہے یہ بات اس میں سچ ہے کہ کچھ جنرل اور کچھ ججز نے اس تاریخ میں اپنا خائن کا کردار دا کیے انہوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا لیکن اس میں اہلیان پنجاب اور لاہوریوں کا کیا قصور ہے یہ تو ہے قیام پاکستان سے پہلے کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اگر ہم بھٹو کی تاریخ بیان کریں تو بھٹو وہ شخص ہے جس کا تعلق سندھ سے تھا لیکن جب اس نے عوام سے رجوع کیا تو پپلز پارٹی کی بنیاد کسی اور شہر سے نہیں پنجاب سے ہوئی پنجاب کے شہر لاہور سے ہوئی حبیب جالب جیسے شورا اسی دھرتی سے ہے 65 کی جنگ میں جنگ میں اگر کسی نے کردار ادا کیا تو وہ اہلیان لاہور تھے کہ جو بغیر نہتے جو ہیں کسی ہتھیار کے وہ سرد پر پہنچے بارڈر پر پہنچے اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور اپنی مضاہمت کا شاندار کردار ادا کیا اگر اس وقت کے شورا دیکھے تو ان شورا نے اپنا کردار ادا کیا تو لہٰذا یہ کہنا ظلم ہے کہ ہم نے انگریزوں کا سادیا یا جارے قوتوں کا سادیا تو دوستو یہ میرے خیال میں اب میں اس کو کیا کہوں آپ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو تاریخ گواہ جتنی تاریخ لکھی گئی آپ پڑھ لیں آپ اٹھا لیں کہ سب سے زیادہ خود سوزیاں جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئی سب سے زیادہ جو زیولہ کے ٹارچر سیلوں میں لوگ قید تھے وہ پنجاب سے تھے سب سے جو لوگوں نے جن کے پر کوڑے برسائے گئے وہ پنجاب کے لوگ تھے حبیب جالے پنجاب کا تھا لہٰذا لاہور کو اس حنداز میں تنقید کا نشانہ بنانا اور اس کے اوپر انگوشت درازی کرنا انگوشت نمائی کرنا یہ پنجاب کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اہلیہوں نے پنجاب کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سب سے بڑی زیادتی تو ان لوگوں نے کی ہے کہ جن لوگوں نے جن لوگوں کے اس وقت پنجاب قیادت میں ہے سادر رفیق صاحب میں آپ آپ نون لیگ سے تعلق ہے آپ کو حق ہے کہ آپ کسی بھی جماعت سے شمار ہو لیکن آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ میں نے دیکھا ہے پچھلے جتنے بھی ریلیز ہوئے آپ نے جاگ پنجاب جاگ پنجاب کا نعرہ لگایا اور پگڑی میں ہاتھ والی بات دی گئے پگڑی پر ہاتھ آیا لیکن جب پگڑی پر حقیقی ہاتھ آیا آپ خاموش ہیں آپ ابھی تک خاموش ہیں اور ممکن ہے کہ اگر یہ اہلیہان پنجاب نے اس ویل آپ کو سنا اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچی تو ممکن ہے کہ شاید آپ کی غیرت پر کوئی تھوڑا سا ملال ہے تھوڑی سی کوئی بات آئے نواز شریف صاحب آپ ٹھیک ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے آپ اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پنجاب کی توہین کر رہی ہے آپ کی مذبانی میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور ابھی تک آپ کے کسی لیڈر نے اس کی جو وضاحت نہیں کی ایسا کیوں ہوا ہے یہ پنجاب کے اہلیان پنجاب آپ سے تقاضہ کرتے ہیں اور میں بطور بلوچ میرا پنجاب سے صرف اتنا تعلق ہے کہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور یہاں پر اپنی میری جہدادیں ہیں زمینیں ہیں سب کچھ ہے لیکن اتنا حق تو بنتا ہے پنجاب کا کہ اگر پنجاب میں رہتے ہوئے پنجاب کا جب دفاع کا موقع ہے اور وہ بھی حق حقیقت میں تو انشاءاللہ میں آپ کو کتاب بھی اس پر میں دکھاتا ہوں کہ کتاب جناب آپ کو سکرین پر آپ کو نظر آری ہوگی اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں جس کو حقیقت چاہیے حقیقت سے تعلق چاہیے آپ کو میرے تھم نیل پر بھی اس کتاب کا انوان مل جائے گا کہ کتنے لوگ انہیں کتابیں لکھی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کردار ہیں نمائن کہ کس انداز میں یہاں پر لڑائی ہوئی اور یہ صرف اور صرف اتنا کہنا کہ جی جو ہے افغانستان پر حملہ کریا محترم جناب اچکزائی صاحب آپ کا تعلق ایک پختون قبیلے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ پختون کیوں استعمال ہوئے جہاد کس نے کیا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ انوال ہوئی اس میں سعودی عرب انوال ہوئا اس میں عرب کنٹریز ہوئے اس میں جو کردار تھے اپنا امریکہ اس میں انوال ہوئا بڑے بڑے کردار تھے عام عوام کا اس میں کیا قصور تھا حضور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ افغانستان اگر ہمارے خلاف استعمال ہوئے تو اس میں کچھ خائن کردار ہیں ہم کبھی بھی اہل افغان کو اس میں دوش نہیں دیتے کہ افغان اس میں استعمال ہوئے افغانیوں نے ہمارے خلاف کردار ادا کیا لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس وقت پندرہ سے سولہ کانسل خان انڈیا کے افغانستان میں ہے افغانستان سے یہاں پر حملہ ور ہوتے ہیں لیکن ہم افغانستان کو بطور ریاست کبھی بلیم نہیں کرتے لیکن آج آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں پنجابیوں کو بلیم کر رہے ہیں اس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلوگ شیئر کرنے سے تعلق رکھتا ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے سر رکھا کیجئے مجھے دیجئے اللہ حافظ و ناصر